مجھے پہلے ہوں سوال جکو آئے وہ سائن ناظر کھائی آئے جگہ متبادل تاریخ آئے ایزا ٹرم طورتے چھاہے چھاہے چھاہت ہندی آئے انہوں کے سائن تماکین تھا نسول دیکھیں متبادل تاریخ تاریخ کے مختلف انٹرپیٹیشن یا تشریح ہو سکتی ہے جیسے ساتھی نے کہا کہ تاریخ کا ایک تو بیانیاں وہی ہے جو کہ سرکاری طور پر اپرووٹ ہوتا ہے سرکاری طور پر منظور شدہ ہوتا ہے اور وہ لوگوں میں اس کی ترویج کی جاتی ہے تبلیغ کی جاتی ہے نصابی کتابوں کے ذریعے تو تاریخ جو ہے وہ بنیادی طور پر نئی نسل کی ذہن سازی کا ایک طریقہ ہوتا ہے تو جو بھی مطالعہ پاکستان جس کو اکثر لوگ مغالطہ پاکستان بھی کہتے ہیں اس کے ذریعے ایک مغالطہ مغالطوں پر مبنی تاریخ کو پروان چڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے لوگوں میں پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے اچھا ایک تو یہ ہے جو سرکاری مطالعہ پاکستان والی تاریخ ہے دوسری تاریخ جو ہمیں انڈیپینڈنٹ طریقے سے ملتی ہے وہ زیادہ تر ہمارے جو ریٹائر بیروکریٹس ہوتے ہیں جس میں ملٹری فوجی بیروکریٹ بھی سیویلین بیروکریٹ بھی شامل ہیں وہ سب ریٹائر ہونے کے بعد اپنی اپنی تاریخ لکھنا شروع کرتے ہیں اپنی عابیتی ہوتی ہے اس میں جھوٹ سچ سارا وہ لوگ جمع کرتے ہیں تو اب تیسرا جو بیانیاں ہے میں اس کو ایک متبادل بیانیاں کہتا ہوں یعنی ایک بیانیاں وہ جو کہ اسٹیٹ اپروف ریاست کی طرف سے منظور شدہ نسابی کتابوں میں موجود بیانیاں ہے جو زیادہ تر غلط ہوتا ہے اور دوسرا بیانیاں وہ جو کہ جیسے میں نے بھی کہا جو زیادہ تر آپ بیٹی ریٹائر بیروکریٹس کی ہوتی ہے افسر شاہی کے لوگ جو ہیں فوجی اور سیویل وہ لکھتے ہیں اس میں آدھا سچ آدھا جھوٹ مکس کر کے دیتے ہیں تیسرا بیانیاں وہ ہے جو جیسے انہوں نے کہا کہ ہمارے معاشرے کے جو تنقیدی نظر رکھنے والے لوگ ہیں تاریخ پر جس طرح سے وہ دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں تو وہ حقیقی طور پر کوشش کرتے ہیں کہ ایک عوامی جس کو پیپل سسٹری بھی کہا جاتا ہے تو میری نظر میں متبادل تاریخ جو ہے وہ پیپل سسٹری ہے وہ عوامی تاریخ ہے یعنی عوامی نقطہ نظر سے جو بھی ایسی تاریخ لکھی جائے گی جو ریاستی بیانیے کو چیلنج کرے اس کو للکارے اور اس کے مقابلے پہ ایک عوام دوست تاریخ کو بیان کرے اور ان ساری چیزوں کو بیان کرے جس کے ذریعے ریاست نے عوام پر ظلمت ستم دھائے آئین کو بس کرنے کی کوشش کی قومیتوں کو کچلنے کی کوشش کی یہ ساری کوششوں کو ایکسپوز کرے وہ متبادل ایک بیانیاں ہوتا ہے تو میں جب آلٹرنیٹیف ہسٹری یا متبادل تاریخ کی بات کرتا ہوں تو میرے ذہن میں ایک عوام دوست تاریخ ہوتی ہے سین اسلام خواجہ صاحب کا سوال ہے سائن جو سائن سیاسی کارکن رہا ہے انہیں کترنی کتاب انجا مترجم ہے ان سائن کافی سارا کتاب سندھی میں ترجم کرے ہیں ہنہ کتاب جو سندھی ترجم ہو سائے اسلام خواجہ صاحب یہ کہہ ہوئے سائن تاریخ مجھے سوال ہی ہوئے تھا ہنہ کتاب کے ترجمے کرانے کی ضرورت کیا محسوس تھی چھو محسوس تھی آئین جگہ سندھ میں متبادل تاریخ لکھی وئیا ہے لکھی وئی با ہے یا نائے لکھی وئی انہ کے تاریخ ہیں تاریخ ہے مجھے کالان کتاب سوال ہوں کرے چھو مجھے سیاسی کارکن سارے ہو سیاسی کارکن ایک ایڈ میں ماملان میں بچھڑا دو کونے سو مجھے انہیں سروکار نہ ہوں دو تھولن مطارن کتابان میں جو کواہ چو ہنہ کتاب یا ہنہ جڑن بین کتابان کے کےڑے کٹیگری میں رکھے ہو تو وہ جے مجھے لائے اہم گالیا ہے تا کتاب دے چھا تھو پہنجے ریڈر رکھے وہ کتاب لکھندر جی پہنجی نظریاتی یا سیاسی پوزیشن کے لیا ہے ہنہ کتاب کے ترجمہ کرنے جو جو کو وڈو سبب ہوئے ہو وہ تو یہ یاد اسانوٹ جو کو ناظر محمود اچھا ہے مطالعہ پاکستان یا مغالطہ پاکستان انہیں جی ڈامیننسی رہیا ہے اگروں متبادل نکتے نظر سامو آن جی ضرورت آئے جہنے دیبیٹ تھے تو ہیب اگروں موقف آئے وڈو سبب ہوئے ہو ناظر سامو پرانی سنگتہ ناظر یا خواہش ہوئی تو یہ کتاب سندھی میں ترجمہ تینکہ پہ ناظر کا انکارب کون کرتے ہیں پہ وڈو سبب ہوئے ہو انہیں کہتا ہوں گرن میں کو آتو کمن کے ترجمہ کرنے کا انکارب کئے ہوئے ہو وہ جو کہتا ہوں بھی گال کئی فوری طورتے مکھے پینچی جو کہا تو اسٹیڈی وہ تمام گڑی محدود آئے انہیں میں اچھا جانی سندھ جو لکھنوارو اکتلافی لیکھا کہیں دانشوری یہ حصیت میں شروعاتی انہیں کم انتائی جذباتی آئے جے میں جو کہا تو عظیم قدیم کھانکٹ جی گالی نہ پئی تھے مکھے جے کو بنیادی متبادل تاریخ واروں کم جو کو نظر آئے ہوگا جے کو اتفاق جائیں کہ سیاسی معنوں کتاب لکھو پیغام لطیف سائن جی امسل انہیں کتاب میں جو ذاتی خیال آئے تسندھ جے سیاسی دانشورانے نیرےٹیو کے بنیادی طور تے تبدیل کرد میں وہ دو رول پلے کہہ ہوا انہیں کہے تو پیغام لطیف کتاب کھانا اگ شاہ لطیف تاں وٹ کانی کرامت انوارو پی رہا ہے درگاہ آتے تاں کے ونجنوں آئے انہیں کہا ودیگی کا حیثیت کنے اگروں تارکل دنیا شائر آئے جو کو مائٹن شادی نہ کرائی تاں جو کھانا گھر کھانا نکری ہوئے ہو انہیں قسم میں جو کھانا تک تصور پیغام لطیف تاں کے شاہ لطیف جو سیاسی تپکاتی نکتے نظر باروں کے دار سامو آنے پہ ہو بنیادی طور سے کم نہ تھی ہو آئے گھن پجڑوں کم نہ ہے اساوٹ انہات آئیں سندھ میں اورتن جو تحریک ہو جن مزدورن جو تحریک ہو جن ہارین جو تحریک ہو جن انہوں تے کو بنیادی کم تھی ہوئی کونے سندھاری کم ایٹی ہے جی تاریخ تیر کو ہکڑوں کتاب ملے تو عاشق سولنگ یہ جو جو جکو انہوں پی ایج دیو تھی سے دا انہیں طریقہ کا ڈنا پہنگ دا کچھ سال آگ ایم آر ڈی جی جکا انہی سو ٹیاسی ہے انہی سو چھاسی تحریک ہے انہوں سے کچھ کم کرن پیچھایا مکھے مجھے سینئر دوستان سلاہ دینی جکا مونجو خالد لڈی مناسب ہوئی انہوں نے دورجی اخبار انہوں میں سرکاری پریس نوٹے دس مونجو فوری جو کو سیاسی تربیت وارے کارکوں نے جو کو روائے ہو تھی سکے پیو وہ تو سرکاری ڈیپٹی کمشنر رو نوٹے سوندو شر پسند مار جی بیا شر پسند انجلوس کریو انہوں نے تو بھی انہوں نے کہے جو کو تبدیل چھو نہ تو کرے سکے جے کہ نہیں جو کو ایم آڈی جی ہوں جے کہ کمپولنٹ پارٹیوں ہیں انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے مواشرے جو میں تبدیلی آنی در فورسز تھا سمجھو تو انہوں نے کارکول سب آجے نیدر میں جب انہوں نے پسند ہوا انکلابی ہوا ہونے نے سرکاری پریس نوٹ میں انہوں نے شر پسند لکھے ہوگا وہ ہی انگریز بیروکریٹس ہیں ہسٹورینس ہیں ہموکالانی ہو جے یا بھگت سنگ ہو جے ڈشت گرد ہیں انہوں نے آفیشل ڈاکویمنٹس میں منگل پانڈیب میں کو آجے ڈشت گرد آئے ڈشت گرد نتھو سمجھا سو کم کرنوں پانڈو انہوں نے یہ سمورہ جے کو آجے کو آویلیبیل مواد آئے انہوں نے ری رائٹ کرن جیب ضرورت آئے ہی کتاب مو گوھر ساں پڑھے ہو پہے ہن کتاب میں جکے واقعہ ان پاکستان جے وجود میں اچڈ خان وٹھی انہوں نے دورتائیں اڈاڈو تفصیلی میں ہیں بے حد پیرائے وارے سونے انداز میں انفارمیشن وارے انداز میں ڈنے لائن سندھ جی جے کا جو کو نیریٹو رہ ہوئے مخالف نیریٹو پاکستان جی جے کا تاریخہ انہوں نے نکتے نظر رہ ہوئے انہوں نے نکتے نظر رہ ہوئے انہوں نے سیاسی تحریک رہ ہوئے ونیونٹر جی خلاف جگہ تحریک رہی آئے امارڈ جی تحریک آئے ان جو ذکر جو کوئے ہو وہ کتاب میں تمام گھٹ دستان میں آئے ہو تو وہ جو کوئے آئے ہیں انہوں کے تمام کیوں تھا دستو دیکھیں یہ کتاب پاکستان کی متبادل تاریخ بیان کرنے کی ایک کوشش ہے اس میں سندھ کا ذکر تو ہے لیکن یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ بہت زیادہ ذکر نہیں ہے اس میں اصل میں مسئلہ یہ صرف سندھ کے ساتھ زیادتی کا نہیں ہے یہ تمام چھوٹے صوبوں کے ساتھ زیادتی کا مسئلہ ہے تو جب تک ہم اس کو پورے وسی پس منظر میں نہیں دیکھیں گے یعنی ہمارا اگلا سیشن ایک کانسٹیوشن ڈیولپنٹ پر بھی ہوگا تو ہمارے جو آئین کے ساتھ جو کھلوار ہوا پشلے ستر سال میں جو مارشلہ لگے ان تمام جو غیر آئینی کام ہوئے جو عوام دشمن کام ہوئے ان کا ٹارگٹ تمام چھوٹے صوبے بنے چھوٹی قومیتیں بنیں تو اس کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس میں سندھ کی تاریخ پر مزید لکھنے کی ضرورت ہے مثلا یہ کہ ون یونیٹ کی تاریخ ہے جیسے اسلم خاجہ نے بھی بات کی کہ اب ون یونیٹ کی جو جدوجہت تھی ون یونیٹ کے خلاف وہ بنیادی طور پر چھوٹے صوبوں نے لڑی بڑے صوبے کا تو سب سے زیادہ فائدہ تھا نا پنجاب وہ تو سارے صوبے ڈیزولف کر کے لاہور کو کیپیٹل بنا دیا سارے فیصلے وہاں سے ہوتے تھے اور وہ جو پندرہ سال ون یونیٹ کی آڑ میں جو کچھ کیا گیا پورے ملک کے ساتھ اس کا سب سے بڑا نقصان سندھ بلوچستان صوبے سرد وغیرہ کو ہوا اب اس پر جتنا تفصیلی کام ہونے کی ضرورت ہے بہت اکیڈمک اور نون اکیڈمک یعنی میں اس لیے کہا رہا ہوں کہ ایک تو ہماری جو اکیڈیمک رائٹنگ ہے وہ اکیڈمک رائٹنگ خاص طور پر ہسٹری کی وہ محدود ہو کے رہ گئی ہے وہ سو کال اکیڈیمک جرنلز میں جو یونیورسٹیز چھاپتی ہیں وہ عوام تک پہنچتے نہیں اچھا اس میں وہ حوالہ جات کی بہت زیادہ بھرمار ہوتی ہے اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ انگلیش میں کہتا ہے نا نوٹ ریڈر فرینڈلی وہ ریڈر فرینڈلی نہیں ہوتے وہ پڑھنے والا شروع کرتا ہے اچھا دو جملے کے بعد کسی کا ریفرنس آ جاتا ہے فلان فلان نائنٹین ففٹی فائی فلان فلان اس کا ربٹ ٹوڑ جاتا ہے تو عام قاری جو ہے وہ عام قاری اس سے محروم رہتا ہے تو اس لیے میں اس بات کا قائل ہوں میں خود حالانکہ اکیڈمیک ہوں میں نے خود پی ایش ڈی کی ہے لیکن میں اس بات کا قائل ہوں کہ ہمارے ہاں پاپولر ہسٹری لکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے جیسے پاپولر سائنس ہمارے ہاں لکھنے کی ضرورت ہے پاپولر سائنس کا ہمارے ہاں وجود نہیں ہے پاپولر سائنس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سائنس جو عوام کی سمجھ میں آئے اسی طرح پاپولر ہسٹری کا مطلب یہ ہے کہ جو عوام کی سمجھ میں آئے جو ریڈر فرینڈلی ہو جب کوئی اس کو پڑھے تو پڑھتا چلا جائے تو وہ صرف سندھ کے ساتھ نہیں ہوا تمام صوبوں کے ساتھ ہوا اور ہر صوبے کی ہمیں اس نقطہ نظر کے ساتھ ایک متبادل بیانیاں لانے کی ضرورت ہے اور اس میں سندھ پر بھی بہت زیادہ اب سندھ کی اگر بات کریں دیں کہ سندھ پاکستان کا کم از کم پچیس فیصد ہے ایک چوتھائی ہے یعنی اس وقت سندھ کی آبادی پانچ سے چھے کروڑ کے درمیان ہے اب چھے کروڑ اتنی بڑی آبادی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے ایک سو ساٹھ ستر ممالک سندھ سے چھوٹے ہوں گے اگر سندھ ایک آزاد ملک ہو تو یہ دنیا کا جو ہے وہ پندرہ یا بیسوہ بڑا ملک ہوگا اسی طرح پنجاب اگر الگ ہو جائے بارہ کروڑ کا تو وہ صرف بارہ ملک ہیں جو کہ بارہ کروڑ سے زیادہ کے ہیں تو اتنے بڑے بڑے ہمارا ایک ایک صوبہ ایک ایک ملک کے برابر ہے تو اس کی تاریخ پر جتنا کام کرنے کی ضرورت ہے وہ کام ہو نہیں رہا ہے یونیورسٹیز ہمارے یہاں ضائع کر رہی ہیں یونیورسٹیز اب یہاں دیکھیں نا اتنی بات ہو رہی ہے یونیورسٹیز کے کتنے پروفیسر ہیں آپ گل لیں نہیں آتے انٹریسٹ نہیں ہیں وہ زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں کہ ہمارے پیپر چھپ جائیں ایکیڈمیک میں نمبر پورے ہو جائیں پروموشن ہو جائیں وہ اس چکر میں اس کا تاریخ اس کا نقصان ہو رہا ہے تاریخ کو نقصان ہو رہا ہے سوبے کو نقصان ہو رہا ہے عوامی شعور کو نقصان ہو رہا ہے سیاست کو جمہوریت کو سب کو نقصان ہو رہا ہے تو میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ سندھ کی تاریخ پر اس کتاب میں ذکر ہے لیکن کم ذکر ہے اس کتاب میں بھٹو صاحب کی گورنمنٹ کا خاصا تفصیلی ذکر ہے کونسٹیٹیوشنل جو وائلیشنز ہوئی ہیں اس کا بہت تفصیلی ذکر ہے سیونٹی سیون میں جو بھٹو صاحب کے خلاف تحریک چلی اس کے آئی وٹنسز اکاؤنٹ میں نے دیئے کیونکہ میں خود ایک سٹوڈنٹ تھا اس وقت اسکول میں اور چونکہ میرے والد نے وہ بیسے تو لیفٹ کے کارکون تھے لیکن سیونٹی سیون میں انہوں نے اپنے گھر میں پیپلز پارٹی کا دفتر کھولا تھا تو گھر پہ حملہ ہوا وہ سارے واقعات میں نے اس میں لکھے ہیں کہ اچھا پھر یہ کہ ایم کیو ایم کے دور میں جو ہوا تو یہ بھی بتانے کی کوشش کی ہے کہ میں خود چونکہ ایک سو کال دور دو سپیکنگ سے تعلق رکھتا ہوں والدین کے حوالے سے لیکن یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ تمام لوگ بھٹو صاحب کے خلاف نہیں تھے تمام اینے میں نہیں تھے ایسے لوگ تھے کہ جو سندوست تھے جو اس دھرتی سے جڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر جمہوریت کا علم بلند رکھا ہے تو یہ بھی میں نے اس میں بتانے کی کوشش کی ہے مواد جی احمد جی بارے میں مختصر سوال آئے ٹائم پرو دی چکوا ہے مکہ صرف ہکڑی گال کرنیاں ہی کتاب کیم طریقے ساں ہن موجود کو آخری کتاب نہ آئے بھی گال ایسے رائٹر مجھو یوں خیال آتا ہے ہر رائٹر خان سموریو شیو حاصل کرن جی توقع بھر نہ رکھن کھپے ٹیکا زفر پانچ چاہیو تو یوں کہا تو یہ اخباری مضمون ہیں جو کہ میں چھپیل ہویا اخبار جی مضمون ہے جی ہوں پینجیو ریکوائرمنٹس تھی جو ہیں پینجیو جو کہا تو ڈیٹ لائن تھی دیا ہے انہیں حساب ساں مجھو خالا تھا ہنے تے سبجیکت تے ودک کم تھے پہو ایم آر ڈی تے سندی جی شاگر تحریک تے سندی جی حاری مزدو تحریک تے آس سے آس سے لکھ جانے شروع تھی تو امید تے دنیا قائم ہے کوئی بھی کتاب جب آتی ہے اور اس پر گفتگو کی جاتی ہے تو میرے سامنے دو راستے ہوتے ہیں مجھے بھی کتاب پہ گفتگو کے لیے بلائے جاتا ہے کہیں پر تو ایک راستہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس کتاب میں کیا چیز ہے اس کے بارے میں بات کی جائے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ میں یہ بتاؤں گے اس میں کیا کیا نہیں ہے اچھا یہ صورتحال ڈاکٹر مبارک کے لیے کے ساتھ ایک مردبہ پیش آئی کہ ان کے بارے میں بات ہو رہی تھی ڈاکٹر مبارک کے لیے نے سو سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں تو لوگوں نے کہا جی آپ نے اس پہ نہیں لکھا اس پہ نہیں لکھا اس پہ لکھنا چاہیے تھا اس پہ لکھنا چاہیے تھا کافی دیر تک یہ ہوتا رہا تو اینڈ میں ڈاکٹر مبارک کے لیے نے کہا کہ بھائی آپ بھی تو کچھ کریں مہربانی مہربانی ایمسا پینڈوی سیشن پھولو تھے تاثمور مہربانی مہربانی